بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ رب العزت میں زندگی لکھتی ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور اگر اللہ رب العزت میں موت لکھتی ہو تو زندگی کے تمام اسباب بھی انسان کو موت سے نہیں بجا سکتے دیرے نظر ویڈیو میں آپ ایک معصوم سی بلی کو دیکھ رہے ہیں ایک سڑک کے بیچوں بیچ کھیلتی ہوئی یہ بلی ایک گرد سے گزرتے ہوئی گاڑیوں سے معورہ ہو کر اپنی معصومیت میں کھیل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سے بھی گاڑیاں گزر گئی اس کی سائر سے بھی گاڑیاں گزر گئی لیکن اللہ رب العزت نے اسے بچانا تھا اور اس کے لئے ایک انسان کو سبب بنانا تھا لہذا اسے بچا لیا گیا اور اس انسان کو سبب بنا کر اللہ نے اسے بڑے عجر کا مستحب ٹھہرا دیا یاد رکھئے کہ ایسے واقعات اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں اور آپ حرکت نہیں کرتے تو آپ ان محروم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو بخشوانے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کی ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک عورت کا قصہ صحابہ اکرام کو سنایا تھا جس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچائی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر اس پر جنت واجب کر دی تھی اپنے اردگر موجود ایسی لیکیوں کو اویل کیجئے خدا جانے کونسا عمل آپ کی بخشش کا سبب بن جائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین سوامین